السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا یہ مہینہ بہت زیادہ برکتوں والا ہے اس مہینے کے اندر انسان جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے مانگ لے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے جو بندہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا وہ ہمیشہ ہی محروم رہتا ہے اس مہینے کے اندر ایک اقلمہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بند دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے اس میں ہینے کی اتنی زیادہ برکات ہیں لیکن یہ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم مانگتے ہی نہیں یا مانگتے بھی ہیں تو اس طرح نہیں مانگتے جس طرح مانگنے کا حق ہے وہ تو عطا کرنے کے لئے تیار ہے لیکن ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہے رمضان کے اندر دعا کی قبولیت کے وقتوں میں سے ایک وقت افتاری کا وقت ہے افتار کے وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے کوئی بھی بندہ اگر اپنی جائز حاجت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے تو افتاری کے بعد کی ایک دعا ہے اگر وہ آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اگر آپ کا کوئی گھریلو مسئلہ ہے فائننشلی مسئلہ ہے یہ کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا کیونکہ پورا کرنے والی ذات وہی ہے ایک وہی ہے جس سے بندہ امیدیں لگائے اگر انسانوں کے ساتھ بندہ امیدیں لگائے تو انسان پوری نہیں کرتے اس لئے امیدیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لگانے چاہئے وہ بندے کی ہر امید کو پورا کرتا ہے کسی بھی حال میں اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا تو یہ دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ افتاری سے پہلی کی نہیں ہے بلکہ افتاری کے بعد کی ہے جب آپ افتاری کر لیں تو افتاری کے بعد یہ دعا پڑیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں دعا اس طرح ہے ذَهَبَ الزَّمَاءُ وَبْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ اس دعا کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ سواب لکھ دیا گیا یعنی اس دعا کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ روزہ پورا کرنے کے بعد تو نے ہمیں افتاری کی توفیق عطا فرمائی افتاری کی وجہ سے ہماری پیاس بھی ختم ہو گئی اور رگیں بھی تر ہو گئیں اور اللہ تیری طرف سے سواب بھی مل گیا یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ درود پاک کی وجہ سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اللہم صلی علیہ السجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد وبارک وسلم کوئی بھی آپ کو درود آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں اپنے گھر کے مسئلوں کا حل مانگیں اپنے کاروبار کے مسئلوں کا حل مانگیں اگر کسی کے شادی کا مسئلہ ہے وہ مانگیں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ سے مانگیں انشاءاللہ وہ مسئلہ ضرور حال ہوگا اور امیدیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگائیں کسی کے ساتھ امیدیں نہ لگائیں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں روز پابندی کے ساتھ رکھیں انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی کاروبار میں برکت ہوگی انشاءاللہ ہر چیز میں برکت ہوگی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس ویڈیو کو دوسروں کو ساتھ شیئر کریں اور مدید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل چراغ جنت کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم